تو کیا ایم پی میں چناوی بگل راجنیتک پارٹیوں نے فوق دیا ہے؟ کیا بی جے پی اور کانگریس چناوی تیاریوں میں جھٹ گئی ہے؟ کیونکہ ایم پی میں اب سیاسی سرگرمیاں بڑھنے لگی ہیں اور کیندری اگرہ منتریہ میں سائے بھوپال آ رہے ہیں تیندو پتہ سنگراہک سممیلن میں وہ سرکت کرنے والے ہیں اور بھی کئی سارے آئیوجن میں ان کی بھاگیداری یا موجودگی ہونے والی ہیں نمسکار میں ہوں مہندر و سکرما ڈین این ایجنڈا میں آپ کا سواگت ہے آج بات ہوگی کیندری گرہ منتریہ اگرہ کے بھوپال دورے کی اور اٹھائیں گے سوال کی کیا بی جے پی کی یہ ترکیب آدواشیوں کو ساتھنے کی ہے یا پھر باستو میں اگرہ کی موجودگی میں دوہجار تیئیس اور چوبیس کی تیاریوں کو لے کر کچھ گھن نیتی بننے والی ہیں تو کیندری گرہ منتریہ امیس سارے کے مدی پردیس دورے کو لے کر اب سیاست تیج ہو گئی ہے امیس سارے بائیس اپریل کو بھوپال آ رہے ہیں وہ تیندو پتہ سنگراہک سمیلن میں سامل ہوں گے سات مہینے میں دوسرا موقع ہے جب ایم پی میں امیس سارے آدواشی سمیلن میں سرکت کر رہے ہیں تو اب سوال یہ کی کیا بی جے پی آدواشی بوٹ بینک کو اپنے پالے میں کرنے کی کوسس میں جھٹ گئی ہے چرچہ ایسی پر کریں گے کچھ خاص مہمان بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کیا ایم پی میں بی جے پی آدواشیوں کو لبھانے کی کوشش میں جھٹ گئی ہے کیا تیندو پتہ سنگراہک سمیلن کے بہانے بی جے پی کی نظر دو ہزار کےئیس پر ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ کیندری گرہ منتری امیس سارے بائیس اپریل کو بھوپال آ رہے ہیں سات مہینے میں یہ دوسرا موقع ہے جب امیس چہہ مدھ پردیش میں آدیواسی سمیلن میں شرکت کرنے جا رہے ہیں بھوپال کے جمبوری میدان میں ہوگا تیندو پتہ سنگراہک سمیلن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قریب ایک لاکھ لوگ کارکرم میں شامل ہوں گے کارکرم کی تیاریاں آخری دور میں ہیں کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ایک اور کارکرم بی جے پی کرانے والی ہے لیکن سوال یہ کہ آدیواسیوں پر بی جے پی کا فوکس کیوں کاریب بیس ویسدی آبادی آدیواسی ورد کی ہے آدیواسیوں کے لیے سیتالیس ویدھن سبح سیٹیاں رکھت ہیں دوہزار اٹھارہ میں سیتالیس میں سے بی جے پی کو سلح سیٹے ہی ملی تھیں جبکہ کانگریس کی خاتے میں تیس سیٹے آئیں تھیں آنسڑے بتاتے ہیں کہ ایم پی کے چناؤں میں آدیواسی ووٹ بینک جس پارٹی کے پالے میں گیا سوبے میں سرکار بھی اسی نے بنائی دوہزار اٹھارہ اور دوہزار اٹھارہ کے آنکھڑے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کو ایسٹی ورد کی تیس سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی اور اس کی سرکار بن گئی حالانکہ پنسہ مہینے بعد کملنات سرکار کو رکھ ست ہونا پڑا لہٰذا آدیواسی ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے بی جے پی اب پوری کوشش میں جھٹ گئی ہے اور چاہتی ہے کہ دوہزار تیرہ میں جیسا پرفیمنس پارٹی نے کیا تھا ویسا ہی دوہزار تیس میں بھی دہر آیا جائے اور سوبے میں پھر سے بی جے پی سرکار بنائی جا سکے کہا جا رہا ہے کہ امیچ شہ پولیس اکانگری کے کارکرم کے بعد سی ایم ہاؤس میں لنچ میں شامل ہوں گے جہاں بے کچھ نیتاؤں سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی دفتر میں وہ قریب دو گھنٹے تک رہنے والے ہیں سوطروں کا دعویٰ ہے کہ امیچ شہ دوہزار تیرہ کے چناب کی تیاریوں کو لے کر پارٹی کو دفتاریوں سے چرچہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پارٹی کے نائے بھون کو لے کر پریزنٹیشن بھی دیا جا سکتا ہے دوہزار اٹھارہ چناب سے پہلے بھی بطور راشتری اجرش امیچ شہ بی جے پی دفتر آئے تھے اور انہوں نے چنابی تیاریوں کی سمیتشہ کی تھی ابھی مانی امیچ شاہ جی ہمارے اس دیش کے لوگ پری احسوسی نیتا اس دیش کے طاقت پر گرہ مندری مدیپردیش کی دورے پر ہیں ابھی سرکاری ان کا کارکرم ہیں باقی آگامی کارکرموں کے بارے میں ایک بار پوری چیزیں آنے کے بعد ہی تیہ ہوگا لیکن چونکہ وہ بھوپال آ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتا اومنگر اتصال کے ساتھ ان کے سواگت کی تیاریوں میں ہم سب لوگ جھٹے ہیں وہیں امیچ شاہ کی دورے کو لے کر کانگریس نیتا عجی سنگ نے تندھ کرتا حالکہ مدیپردیش کی دھٹی پر انہوں نے کیندری گرہ منتری کا سواگت کیا کیندری منتری آئے سواگت ہے لیکن اس منج سے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ ون اوپج کی جب بونس کی شروعات کس نے کی تھی اس کے کندھار کون تھے دین اوپتہ بونس کا تو شروعات ہوئی تھی وہ کس نے شروع کی تھی اس کا بھی ٹھپڑی میں تھوڑا اپنا قید ہے لیکن جہاں جہاں چناؤ سمبھاوت ہیں اگلے ایک سال میں وہاں پر کیندری منتریوں کو دھوڑا شروع ہو جاتا ہے اور سب وہاں بھی خیر دھوڑا کرنا بھی چاہیے لیکن جو لوگ ستہ میں ہیں یہاں پر وہ تھوڑا سچیت بھی رہے شاید کوئی دوسری جانکاری بھی نہ لینے آ رہے ہوں گرہ منتری شاہ کے دورے کو لے کر سرکشہ پر وسطہ کے بختہ انتظام کیے گئے ہیں چپے چپے پر پولیس کے نظر ہوگی اب دیکھنا ہے کہ شاہ کے دورے کو لے کر کیاست اور کتنا درماتی ہے بیورر رہود دی این این نیوز چلیے چرچہ اسی پر شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی ان کا پرچہ آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ برشت پترکار سندی پورانک جی ستیندر چودری جی بھاجپا سے اور کانگریس سے میتھو نہربار جی آپ تینوں مہمانوں کا بہت سواگت ہے ستیندر جی ہمیں ساہے کا دورہ بڑے نیتا بیسے بھی سنی لیا ہوگا آپ نے جو کہہ رہے ہیں آپ کے بھاجپا کے پردیس ادھیاکش کی طاقت بر نیتا طاقت بر رہ منتری سب ٹھیک لیکن ان کے یہاں سرکت کرنے کے تمام سارے پریوجن ہیں کیا کچھ خاص رہنے والا ہے کیا باستہوں میں جو کارکرم ہیں وہیں تک سی میں تھے یا پھر جیسا جیسا جیسینگ پور نیتا پرٹ پچھ نے کہا کہ سچیت بھی رہیں کچھ فیڈ بیگ بھی لے کر جا سکتے ہیں مہین گری جی مانی پردیس ادھیک جی نے بھی کہا اور جیسا دیکھیں کھیندری منتری ہیں ہمارے آدھرش ہیں اور جس طریقے سے ان کا کرتے کر رہا ہے مانی ہمیں شاہ جی کا وہ صحیح معنی میں ہم سب کے لیے انکرنی ہیں اور انہوں نے کر کے بکھایا ہے جسے جو انہوں نے اپنی جیون کال میں کیا ہے وہ تو ہم سب کو پریڑنا بھی ملتی ہے تو انہوں نے صحیح کہا ہے اور ابھی کی گریومنٹری جی ہیں وہ بھارت بھارت کے ہمارے بھارت راست شکیر تو وہ سبھی جگہ آتے ہیں ابھی ہمارے آ بھی آ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا تو سارے سمپور بھارت برش میں جو کارکم چلتے ہیں تو اس کے انسار ہو جاتے رہتے ہیں ہم دوسری بار ایسا موقع آ رہا ہے ستیندر جی جب وہ ابھی ہم نے دیکھا پچھلی بار بھی وہ آدھواسیوں کے ایک مہا سمیلن میں جبلپور میں سرکت کرنے پہنچے تھے اور اب بھوپال کے جمبوری میدان میں آئیوجن وہی ہے کیونکہ تیندو پتہ سنگرہکوں کا جو لابھانس ہے وہ ان کو بطرت کرنے والے ہوں اور وہاں پر ایک آدھواسی سمیلن بھی تو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک کچھ پرائیوجت کارکرم ہے ان کی بھاگی اپستھتی یا ان کی موجودگی کرانا یا پھر یہ کچھ بسیس رننیتی کا حصہ ہے مہین جی ہمارا بھارتی جنتہ پیلڈی کا ہم لوگوں کا ہی کارکرم ہماری جیسے ان کے اور بھی کارکرم شاش کی کارکرم وہ اس کے لئے بھی آ رہے ہیں اور اہیو دات مدی پردیس کے اندر جو چندی پتہ اور دیکھئے ہمارے ہاں پر بنو پستے جیوان جیوکا پردن کرنے والے ہمارے بھائی بہت جو بھلالانش ہوتا ہی رہتا ہے اور جس طریقے سے مدی پردیس نے انتی کی ہے بہت ترشنشنی ہیں وہ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کو رائیویتی سے نہ جوڑا جائے بھائیویتی سے نہ جوڑا جائے بھائیویتی بھائیویتی جنٹا پارٹی کی جو سرکار سرب جن سکھائے پر سب 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 ہمیشہ ہم نے منطر کو سا گنا کی ہے اور اس کے قرآن سے سب ضرور پر لئے ہمارے بھائیویتی جنٹا بھی ہیں میتون جی آپ کے کوئی پریوجین کاری کرم سب کچھ ہوتے ہیں تو راج نیتی سے جوڑے جاتے ہیں اس پر کمنٹس بھی آتے ہیں بھاچپا کے نیتاؤں کے اس کاری کرم کو ستندری جی کہہ رہے ہیں بلکل راج نیتی سے نہ جوڑا جائے یہ تو سب کاری کرم ہے کچھ سرکاری کاری کرم بھی ہیں ان میں بھاگی داری کرنے آ رہے ہیں بھائیویتی راج نیتی کاری کرم نہیں یہ سرکار کا کاری کرم ہے مدی پردیش کی سرکار اور کندر کی سرکار مل کر یہ آدیو آسی سماج کے لوگوں کے اربع روپے خرچ کرا رہے ہیں پچھلے بار جمہوری میزان میں دو سو کرو روپے خرچ ہوئے تھے اور دو آدیو آسی وں آیوجین ہے یہ گرہ منتری جی کا دھیان ڈیفلیٹ کرنے آیوجین ہے کیونکہ وہ گرہ منتری ہیں کانون ویوستہ کی ذمہ داری ہیں اور دیش ستم سامر دائک دنگوں میں جل رہا اس پر ان کا کوئی بیان نہیں آیا مدی میں لوگوں کی مرتی ہو رہی ہے درم کے آدار پر لوگوں کے بیچ ویمن سے پھیلا جا رہا ہے اس بیچ ہمارے گرہ منتری کا کیا سٹینڈ